مکڑی کا جالہ ایسے ریشن نماتاروں سے بنا ہوا ہے جو روئی سے بھی زیادہ ہلکے ہوتے ہیں لیکن اگر ان تاروں کے وزن کے برابر کا سٹیل کا تار بنایا جائے تو مکڑی کا ریشن اس سے کئی گناہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے سائنستان بہت عرصے سے مکڑی کے ریشن پر تحقیق کر رہے ہیں مکڑی سات مطلق قسم کے ریشن پیدا کر سکتی ہے ان میں سے سب سے مضبوط قسم کا ریشن اس ریشن سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے جسے کیگنوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور جس سے کپڑے بنایا جاتے ہیں ذرا سوچیں انسان بھی بے حد مضبوط قسم کا مسلوئی ریشن بنا سکتا ہے مثلا کیولار نامی ایک خاص ریشن ہے لیکن اس کی سندھ کے لیے کیمیائی مادے کو بہت اونچے تجہرہ سے گزارنا پڑتا ہے اس کے بارکس اگر ہم مکڑی کو دیکھیں تو وہ اپنا جالہ آمد جہرات پر بناتی ہے اور اس کے لیے پانی کا استعمال کرتی ہے پھر بھی مکڑی کا ریشن کیولار سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر مکڑی کے ایک جالے کو اتنا بڑا کر دیا جائے کہ وہ فٹبال کے میدان جتنا بڑا ہو تو وہ ایک بڑے ہوائی جہاز کو پرواز میں روک سکتا ہے سائنستان مکڑی کے ریشن پال تحقیق کرتے ہوئے حق کا بکہ رہ جاتے ہیں ایک رسالہ ہے دی سائنس نیوز جس میں اس طرح سے لکھا ہے کہ سائنستانوں کی کوشش ہے کہ وہ مکڑی کے ریشن جیسا کوئی ایسا ماتہ ایجاد کریں جو لٹکتے ہوئے پل اور گولی کو روکنے والے ذرہ بکتر کو بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہو لیکن مکڑی کے ریشن جیسا ماتہ بنانا آسان نہیں ہے کیونکہ ریشن مکڑی کے جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے اس لئے سائنستانوں کو ابھی تک یہ بات پوری طرح سے سمجھ نہیں آئی کہ مکڑی اسے کیسے پیدا کرتی ہے اور ایک اور رسالہ ہے دی کیمیکل انجنری انگیوز جس میں ایک سائنستان نے یہ کہا ہے کہ بہت سے ذہین لوگوں کو ایک چھوٹی سی چیز ایجاد کرنے کی کوشش میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے جسے چھوٹی سی مکڑی آسانی سے بنا لیتی ہے آپ کا کیا فیال ہے کیا اتنا مضبوط جالہ بننے والی مکڑی محض قدرتی عمل کے ذریعے وجود میں آئی کیا وہ ایک ذہین حال کی کاراگری ہے بیس ویشیس اللہ حافظ